بسم اللہ الرحمن الرحیم پیٹی آئے جو مستقبل سکھوکو انہوں دو پرابلمز کنٹینیو کندی ہوں آج یہ وڈو فیصلو تھی چکی ہوا کہ پی ٹی آئی جی لیڈرشپ عمران خان جہت میں نرہن دی چیئرمنشپ کے امیدے ویندی اچھانوارے ویکنڈ تے انٹرا پارٹی الیکشن سیندہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگ میں ہی احکامات جاری کرے چکی ہوا کہ وی انڈین میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائنا ہیں تاکہ بلے جو نشان ان کے الوٹ تھے اگر نہ کرائیں دا تا بلو بیلٹ پی پرتا غائب تھی ہوئے دو پیپلز پارٹی جی لیڈرشپ اگ میں چاہی چکی یا اگر بیلٹ پیپر تے بلے جو نشان نہ تھے ہو تو فری این فیر الیکشنز بھی کون تھی دا یقینا سبنین پارٹنز کے ایکل لیول پلینگ فیلڈ ملن گھر جے ایکل رائٹس ملن گھر جن فری این فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھی دا صحیح چونو تھی دیوں تلی ونی کرے عوامی نمائندہ پاور میں اچھی کرے عوام جی اصل خدمت کرے سگندہ نتا سیاست یہیں ہلندی رہن دی این ملک یہیں ہلندو رہن دو بی اے پاس ایسا لیسو دا پیپلز پارٹی جی لیڈرشپ آصف علی زرداری صاحب بلاو البھٹو زرداری صاحب پاکستان واپس اچھی چکی آئیں یقینا ہر کو ایکسپیکٹ پیو کرے کہ جلدی اچھاں چھو جے کرے ہنمال جے کو الیکشن ہیں شوڑن جو موسمہ ان میں روز کو نہ کو سیاسی بیان حلے پیو نون لیگ جی طرف آن پیپلز پارٹی جی طرف آنے لیڈرشپ ایکٹیف تھی نظر اچھے پیپلز پارٹی جی لیڈرشپ دبائی میں میٹنگز پیو کرے یقینا کانہ کائیڈی شہ ہوئی جہ کا پریشان کن ہوئی پیپلز پارٹی لائے پر ہانے آصف علی زرداری صاحب بلاول صاحب آپ اواتھا اچھے چکے ہیں ہننن جی طرف آنے ہنے سٹیٹمنٹ اچھاں شروع تھی ویندہ یقینا بلاول جی شادی جی خبرو گرم ہیوں لیٹ سی کری فیصلو تین دو آنیاتا ہے خبرو اچھاں پیو کہ تھی انواریہ زرداری صاحب لو چاہے تو کہ الیکشن کھاگ میں چونڈن کھاگ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جی شادی تھی ویندہ یقینا شادی بکرو ایڑو سیاسی کارڈا کہ اگر سائن جی شادی الیکشن چونڈن کھاگ میں دی تھے تو ہر کو اکڑو سمپیتی ووٹ بھی بلاول صاحب کے لیے دو گفٹ جو طور پانچھو ووٹ پیش کرن دو یہ وہ بھی ڈسوڈوان کے تروں ٹائم بٹھے تھی ان اینا فیصلے میں پیپلز پارٹی اگتے ودوں ایم کیو ایم پاکستان اج ہکڑی نئی امنمنٹ کانسٹیٹوشن میں پیش کرنے لئے اپروف کہیا انہوں نے جو جلاس تھی ہو ایم کی ایم جو جہاں میں پیپلز پارٹی ہیں جماعت اسلامی جلابہ سب جماعتوں موجود یوں نے جی ہوتل میں یہ میٹنگ تھی جہاں میں ایم کیو ایم فکڑو پروپوس کانسٹیٹوشنل امنمنٹ پیش کے ہوا جہاں میں انہوں نے جو چوانا تا سوبن کے جہاں ارنی ترمیم کھاں پو وفاق کھاں فنڈز ملن شروع تھیا وہیں جی کے لوکل گورنمنٹ آہے ہونے کے بھی جہاں کے ساں بلدیاتی گورنمنٹ بھی چیند آئے ہوں مکانی گورنمنٹ بھی چیند آئے ہوں ہونے کے ڈیریکٹ فنڈنگ وفاق کھاں ملن گھر جے سوبن کھاں ملن گھر جے سوبن کھاں ملن جے کرے پروپلمز کریئٹ تھے آئین ہن کرے گھر وفاق کھاں ملن دا ڈیریکٹ پیسہ لوکل گورنمنٹ کے مکانی حکومت کے تو عوام تائیں ریلیف عوام تائیں وہ ٹارگٹیڈ پیسہ پہنچی سکن تھا جی کوئی گورنمنٹ ریلیس کرے تھی نہ تا سسٹم میں ہی پیسہ غیب تھا تھی ونہاں عوام تائیں کچھ پہنچے کون تو پر ہنے کا اگمی کہ ہوں سیاست کے ڈسکس کیاں آسان کے یہ گال خبر آ کہ سیاست میشت سا ڈیریکٹ لی کنیکٹیڈ آ اگر معاشی حالات صحیح کون تھے تو سیاست بھی صحیح کون تھی نہیں ہنے کرے آج کل سیاست دانوں جو بیسک ٹارگٹ میشت آئے میشت جی گال کے جو سائیں خبر ہو جو انگر جے کہ سانجے سپاہ سالات چیف آف آمی سٹاف جنرل آسم منید صاحب جی کا انیشیٹیفز وڑتا ہیں جی کے سٹیپس کھے آئے ہیں انہوں میں اسانی ٹھو سمگلنگ ختم تھی انہوں میں اسانی ٹھو ڈالر جو ریٹ ہٹ آئے ہو انہوں میں اسانی ٹھو ٹیکس کلیکشن ہے ریونیو ملک جا وڈیویا تو یقینا یہ اوہ شہیون جہیں جے کرے ہر پاکستانی پریشان ہو آرمی چیف انہوں میں اسان جے نگران وزیر آزم انوارالہ کاکر صاحب ساگر دبائی جے دورے تے بھی ہویا دبائی جی وزیٹ تے پنجویہ عرب ڈالرز جا ایم او یوز میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ مہاہدہ دے دستخط تھے آدھے سائنس تھے آئے آئے نگران سیٹپ لائے نہ ان چیندوں سے تری اوہ دی اچیویمنٹ پر یقینا چیف آف آرمی سٹاف لائے یہ تمام وڈی اچیویمنٹ آئے چھو جو کرے جتری بھی انٹرنیشنل سان جا ملک دوست ہیں چاہے ہو یو اے ہو جے چاہے ہو چائنہ ہو جے چاہے ہو سعودی عرب ہو جے انہوں نے یہ خبر آ کہ آرمی چیف آرمی جی طرف ہیں جو کہ پولیسی اسٹھائی ہوئیں دیو انہوں میں سا لانگ ٹرن سسٹینیبیلیٹی دیساند آئے ہو وہ ودیق وقت تتائیں لاغو رہا ہوں دیو ہیں جے کہ گورنمنٹس ہیں سیاستدان پولیسی اسٹھائیں دے ہیں وہ گورنمنٹ انٹین سالوں میں چینج تھی ہوئیں دی پولیسی بھی چینج تھی ہوئیں دی ہیں کوئی انہوں نے تے عمل درامت کرائے نہ سکن دو جے کہ ملک میں معاشی بحالی اچھے پائی ان میں وڈو کردار اسان جے سپاہ سالار چیف آرمی سٹاف جنرل آسی مونیر صاحب جو آہ یقیناً جو کو ایس آئی ایف سی جو انیشیٹیو وڑتا ہویا سپیشل انویسمنٹ فیسٹیشن کاؤنسل جہاں جے تحت جو کو بھی مانو پاکستان میں انویسمنٹ کرانے چاہیں دو انہوں لائے آسانی ٹکئی ویندی انہوں لائے ریڈ ٹیپس گھٹکیا ویندہ انہوں لائے بیروکرسی جی پرابلمز گھٹکیا ویندی انہوں لائے ون ونڈو سلوشن ہکرو ایڑو ڈپارٹمنٹ جہاں جے تھرو کو بھو سرمایہ کار بنی کرے سرمایہ کاری پاکستان میں کرے سگے تو پاکستان میں جہاں پنجھوی ارب ڈالرزی سرمایہ کاری متحدہ ارب امارات کرے پیو ان میں مائنز ہیں منورلز ہیں ان میں پاور سیکٹر ہیں ان میں تاں جو شپنگ جو سیکٹر ہیں تو یقیناً پیپلز پارٹی بھی سیپ ہے پوری صورتحال کے نون لیگ بھی اسے پئی ہر کو یہی چاہے تو کہ فری ان فیر الیکشنز تھے ان منوورنگ منیوپلیشن پری پول رگنگ نہ تھے موسیٰ گر بنوال موجود ہیں ان اگونا وزیر ہیں ان وفاقی وزیر رہی چکی ہیں ان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے جنرل اٹائیڈ عبدالقادر بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا بلوچ صاحب سیاست پہ بات کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کی خدمات کے پر پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یقینا جو ایس ای ایف سی کا قیام رکھا گیا انویسمنٹس کو پروموٹ کیا گیا اب وزیر آزم کاکر صاحب کے ساتھ وہ یو ای بھی گئے میٹنگز کے لیے پچیس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کے ایم او یوز پر دستخد بھی ہوئے ڈالر نیچے آ گیا ہے سمگلنگ کم ہو گئی ہے بہت سارے ایسے کام ملکی تاریخ میں پہلی بار ہوئے ہیں پہلے کبھی نہیں ہوئے آپ جنرل آسم منیر صاحب کی قیادت میں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں قادر صاحب آپ نے سب کچھ کہہ دیا میں مزید کہنے کی کیا لگتا ہے نہیں سر آپ جو کہیں گے وہ کچھ اور ہی ہوگا سر وہ اس سے بہت اوپر ہوگا آپ کی آپ کی معیشت کی کیا علاقی کس طرف جا رہی تھی دیفاق تقریبا تقریبا ہوچ ہوا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچاتا قیمتیں آسمان کے پر جا رہی تھی ہیں ڈالر کہیں رکھ نہیں رہا تھا باہر والے اکسی آدمی آپ کے اوپر اعتماد نہیں تھا آپ کے وزیعظم چار ملکوں کے دوروں پہ گئے ہر جگہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ کے ملک میں استحقامت نہیں ہے ہم آپ کے اوپر ٹرس نہیں کر سکتے ہیں سوری کوئی انہوں نے جواب دیا آسم بنیر میدان میں آگیا ہے وہ ان ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا اور اس نے ان کو یقین دلایا اور انہوں نے اس ان پر یقین کیا آج اسی اکیت دینی کو عملی شکل دینے کے لیے وہ باہر میں کلا ہوگا ہے اور یہی والی خبر آپ نے پڑھ لی ہے ابھی کوئیت گیا ہے وہ نہیں آپ خواہ پڑھ لیں گے ممکن اگلے دو چار دنے میں سعودی عرب لیکن بلوچ صاحب ساری ٹو انٹرپٹ سار میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ جو کام ہمارے سپاہ سالار نے کر دکھایا اتنے کم وقت میں اتنے بڑے وقت میں ہمارے سیاستدان کیوں نہیں کر پائے دیکھیں گی میں یہ کبھی سیسٹ نہیں کروں گا کہ سپاہ سالار کے ہاتھ میں سب کچھ ہونا چاہیے سپاہ سالار حکومت کو مرد کرنے کیلئے ہوتی ہے سپاہ سالار اس ملک کو اس ریاست کو بچانے کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ریاست کو خطرہ ہے اور ملک خطرے میں ہے تو اس وقت وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ہمارے جوان روزانہ وہ اپنی لاشوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اشارتیں یعنی اس کو چوم رہے ہیں اور اسی طرح فاصلات بھی دیکھ رہا ہے کہ ملک دوبرا ہے معاشی طور پر وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں تو یہ لوگوں کو ریلائز کرنا چاہیے کہ عام فورسز اس ملک کی آخری امید ہیں اور اس امید کو صحیح طور پر وہ پورا کردے کی پوزیشن میں ہیں لیکن وہ بھی اسی ایفٹ میں ہے کہ الیکشنز ہوں اچھی حکومت آ جائے اور اس کی ملک کی باہر دور ان لوگوں کے آپ میں بھی آ جائے جو اس ملکوں سے ہی سن کو چلا سکیں ہاں وہ امید شام فورسز پریڈکلی باہر سب میرے سوال پہ آ جائیں سر پلیز سر وہ کام سیاستدان کیوں نہیں کر سکے سر جو آرمی چیف آج کر رہے ہیں سیاستدانوں میں آہ میں یہ کہوں گا کہ خلوص سے بیت نہیں ہے ان میں وہ یہ منداری نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے وہ فانی ہے وہ درد رہی ہے ان کے دل پر اور مستقبل کے بارے میں ان کو احساس نہیں ہے کیا ہونے والا ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں کیا کچھ نہیں لکھا گیا کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کیا گھالیاں ان سے گنی بھی گئیں میں کافی یہ حقیقہ پہنے باتوں میں جواب سنتے رہے کہتے رہے تو ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے لیکن میں اس چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر الیکشن کے ساتھ ٹنکرنگ مکیا جائے اس میں ملاوٹن کی جائے اور عوام کو موقع بلے سو فیس بھی اپنے برزی کے مطابق اپنے رائے استعمال کرنے کا تو میں آپ کو ایک ہی بلاتا ہوں کہ سیاسی حکومتیں بھی ڈلیور کر لیں گی اگر نہیں کر لیں گے تو بلی ملتبہ ان کو حساب دینا پڑے گا اور پھر ان کی باری ختم ہو جائے گی تو ان فارسلی ایلیکشن کے بارے میں ان کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں ہمیشہ کوشسن مارک رہے اب تک ہیں ابھی بھی دیکھیں ایک پارٹی کے بارے میں یہ تاثر بیا جا رہا ہے کہ یہ وہ پاور میں آنے والے ہیں وہ پاور میں لائے جائے گا اور ان کو سپیشل ٹیٹمنٹ ملے گی مل رہی ہے اور ملی ہے اور بڑا آویس قسم کا تو یہ وہ معاملہ ہے جو پھر نتیجہ اس کے کوئی خاص قسم کے بھی نکلے گی بلوچ صاحب جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا اب یقیناً آج یہ خبر آ چکی ایک انفرمیشن بھی ہو گئی ہے کہ عمران خان اب چیئرمن پی ٹی آئی نہیں رہیں گے نئے چیئرمن آئیں گے اور ساتھ ساتھ آج ایک اور خبر میری نظروں سے گزری تھی جس میں چودری شجاعت حسین صاحب نے چودری سرور صاحب سے جو صاحب گورنر نے پنجاب کی ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا رہا ہے کہ کوئی فیصلہ ابھی نہ کیجے گا سیاسی فیصلہ منع کر دیا انہوں ان کو کیا الیکشن سے پہلے اب جو دو مہینے قریب وقت بچائے بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں صاحب اس دو مہینے میں بہت ہیپننگ دو مہینے آنے والے ہیں پاکستان کے سیاسی طور پر کہ جہاں سے گبران خان کا تعلق ہے گبران خان چیئر میں رہے اندر پارٹی کی سربائی پارٹی کے قائد وہ ہی رہیں گے ان کے ڈائریکشن چلیں گے انہی کے مرضی کے مطابق پارٹی کو چلائے جائے گا وہ پارٹی کے پر سربائے آئیں گے جیسے کہ اس وقت نیانواز شریف صاحب ہے وہ بھی جس کوالی فائید ہے وہ بھی کوئی حدہ ان کے پاس نہیں ہے اس کے موجود بھی ہر انمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ناواز شریف صاحب کی پارٹی ہے رہے گے آپ کے دو مہینے والی بات یہ حل چل رہا ہے اور یہ ڈائریکشن رائٹ لیفٹ یہ کوشش ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے میرے سمجھ کے مطابق یہ کوشش مولو کر رہے ہیں جو ٹیکنیکلی ڈسکوالی فائید ہے سیاسی مہدان میں سیاسی کروئی کرنے کے لیے یعنی الیکشن میں حصہ لنے کے لیے تو ان کی دسکوالیفکیشن میں یہ اس کو ختم کرنے میں تائم لگتا ہے اور پرابیلی وہ ٹائم اس الیکشن سے پہلے نہیں آسکے گا تو وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں ڈلے کیا جائے ڈلے ہوں گا اور اس کے دنیا کے وہ کالیفائید ہو جائے اور کالیفکیشن کے بعد اپنی پارٹیم کو لید کریں یہ کاروائی اس کے انقصال کے بلوچ صاحب آپ ماشاءاللہ سے بلوچستان آپ کا صوبہ ہے آپ بلوچستان کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس وقت باپ پارٹی کا ہم جانتے ہیں کہ آٹھ عرقین اسیملی تو نون لیگ جوئن کر چکے ہیں دو پیپلز پارٹی جوئن کر چکے ہیں باپ میں بچے باقی تیرہ اور یوم تاسیز کا بڑا جلسہ ہوگا کوئٹا کے اندر تیس تاریخ اس مہینے نومبر کی بلوچستان میں پیپلز پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے جنرل صاحب دو دن اور مزار کر لیں تیس تاریخ کو سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا اس وقت سب سے زیادہ الیکٹرگلز پارٹی میں ہیں ان کی تعداد باقی کسی بھی پارٹی کو لے لے ان سے تقریف اکنی ہے اور فائنلی فیصلہ عوام میں کرنا ہے جب الیکشنز ہوں گے ہم کافی امید کر رہے ہیں ملکہ سو فی صدر میں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم بلوچستان میں حکومت بناس کریں گے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر بلوچستان میں ہم نے حکومت نہیں بنائی تو اس میں ہماری نا لائکی ہوگی ہماری نا اہلی ہوگی اس میں عوام کا غصور نہیں ہوگا کتنے الیکٹیبل سر جوائن کریں گے یہاں میں تازکیس پر کوئی آئیڈیل انتاظر نمبر دے دیں ہاں بہتر ہے کہت انتظار کر دیں چلیں آپ گریش کر رہے ہیں نمبر دینے سے سر آج ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ آئی ہے عونریبل چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی طرف سے سر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو عالی عدلیہ آج سے نہ کہا جائے صرف سپریم کورٹ کہا جائے یہ رباق آپ کو کیسا لگا بلوچستان اور کیا آپ سمجھتے ہیں بڑا اچھا انہوں نے یہ بات کہی ہے نہیں انہوں نے مقصد یہ ہے کہ کسی کو بالکل عالی سے مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے آئے نویس میں سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہے اور تمام کورٹ ہر چیز آئی نے پاکستان کے پاکستان ہے اور عالی والی کہانی آئی نے پاکستان سے شاید ان کو دیکھ لے جائے سر اٹھاروی ترمیم پیپلز پارٹی کی ایک بہت بڑی اچیفمنٹ تھی آج ایم کیو ایم نے بہت سارے اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ جی ایو آئی فے کے ساتھ پی ایم ایف کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ ایک اجلاس کیا ایک نجی ہوتل میں اور ایک تجویز پیش کی ہے ایک پروپوزل دیا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کی طرح ایک امینڈمنٹ لائی جائے کانسٹیوشن میں ایک ترمیم لائی جائے قانون میں آئین میں جس کے ذریعے جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کی فنڈنگ سوبوں کی جگہ وفاق ڈیریکٹلی دے سارے سوبوں کو اور یقیناً اس سے سوبوں کا تو اختیار کم ہوگا لیکن یہ میری نظر میں اٹھاروی ترمیم پارٹ ٹو ہے اور یہ اٹھاروی ترمیم کو ایک طریقے سے ٹارگٹ بھی کر رہا ہے آپ سر کیسے سمجھتے ہیں اس امینڈمنٹ کو کیا یہ ہو سکتی ہے اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب نون ان کو اتحادی بنانا چاہتی ہے تو کوئی بھی شرط مان لے گی پہلی بات یہ ہے کہ سلوٹ کرنا چاہیے پاکستانی قوم کو پیپلز پارٹی اور سپیشلی جناب آسن زباری صاحب کو کہ ان کے دور میں اٹھاروی ترمیم ہوئی اٹھاروی ترمیم کے نہ ہونے کی وجہ سے تمام صوبوں میں ایلیوی تصمی کی رجانات تھے اور وہ ہی آر اس ڈائریکشن میں کام ہو رہا تھا اٹھاروی ترمیم کے بعد اور سیوٹ اینرسی اوار کے بعد کسی قسم کی جائش قانونن اور اخلاقہ نہیں رہتا ہے کسی صوبے میں کہ وہ اس ملک کے خلاف ہے اس ملک کی سالمیت کے خلاف یہ ایک جیتی کے خلافوں بات کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ صوبوں کو ملنا چاہیے اس ترمیم کے وجہ سے ان کو مل گیا اگر وہ اپنے عزام صحیح نہیں چلا رہے تو اس نے ان کی اپنی ڈالائی کی ہے اور قانون اور آئین ہی طور پر کوئی کسی حالوں میں اس وقت باقی نہیں رہا ہے تو جہاں تک جائے گیا اینکیم کا اس کے بارے میں اتاق ہوں گا کہ اینکیم سب سے پہلے اپنے اس پوزیشن پہ آ جا ہے اس پوزیشن میں وہ تھے اور بلیک میلنگ کرتے تھے اور مختلف حکومتوں کو اپنے مرضی کے مطابق چلا دیتے اب یہ چیز ساتھ میں وہ ان کے ساتھ وہ کارویں نہیں کر سکتے ہیں اور ان کی ڈالیکشن ان کی جو بھاگ ہے دور ہے ان کے جو رسی ہے وہ کہیں آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ڈالیکشن ان کی ڈالیکشن کے ادایت کیا ہوتے ہیں اگلے آنے والے لیکشنز میں بلو شاہب آپ ماشاءاللہ سے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں آپ پاک فوج کے ساتھ آپ نے پوری اپنی زندگی اس وطن کی خاطر آپ نے سرویس کی ہے آج پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ نون لیک کو اسٹیبلشمنٹ نے ریڈ کارپٹ دیا ہے اور بہت پروٹوکالز مل رہے ہیں اور نون لیک ان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر آ رہی ہے پاور میں ان کی طرف دیکھ رہی ہے ان سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے اور الیکشنز نون لیک کو وہی جتوانے والے ہیں آپ سر اس بیانیے کو اس ناریٹیف کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آگری کرتے ہیں اور ڈسگری کرتے ہیں ہمیشہ جب کوئی رہے دی جاتی ہے تو انفارمیشن پہ دے سننا ہے جب کوئی انفارمیشن ہو تو اس کے اوپر کر رہے دی جاتی ہے تجسیہ کیا جاتا ہے میرے پاس اس قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے سولیڈ قسم کا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج نون لیک کی حمایت کر رہی ہے اہلی بات دوسری بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آم فورسز کے ہاتھ میں کرن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت کر کے اس کو اقدار ملا ہے یہ باتیں ہم سنتے رہے ہیں اور ان کے کافی کچھ ینگ لارٹ نے کچھ ایسی عرکت ہے کی جس کی بنیاد کے اوپر آم فورسز کے پر یہ الزامات آتے رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات پتکسمت یہ ہماری ہے کہ ہمارے سیاسی اکامرین ان کو زبردستی آم فورسز کو ایڈوالز کرنے کے کوش کرتے ہیں اگران خان آرکارڈ پہ ہیں کتنی مرتبہ وہ کہتے رہے ہیں ون پیج اور ون پیج اور کتنی مرتبہ ہر تیسے فوٹو سیشن ہوتے رہے اور آرمی چیف کو بلایا جاتا رہا اور اس کے بعد پر سٹیکمنٹ ایشو ہوتے رہے تو اس قسم کی کاروائی میں کچھ جیس کلیر نہیں ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہندہ کیا ہوگا اور پی ایم ایل ایم کو اس قسم کی کوئی سپورٹ مجھ سکے گی جنرل اٹھائیڈ عبدالقادر پلوج صاحب تینکیو سو ویری مجھ سر جزاکاللہ خیرتان جی وری مہربانی تاں پہ جو وقت تاں لائے کریو جیگہ وری سٹیٹمنٹ بلو صاحب یہ نہیں ہوا یہ آئے کہ ہننوٹ کو ایڑو ثبوت نہ ہے قائدی انفورمیشن نہ ہے جہاں جی تہت ہو چیس اگن کہ مسلم لیگ نون ایمیہ نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ پاور میں آنے پہ ہیں ان کے سپورٹ کرے پہ ہیں ریڈ کارپٹن لائے ویچھائے پہ ہیں یقینا یہ ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آ جنرل عبدالقادر بلو صاحب یہ طرفان چوجہ کرے جتری بیا پیپلز پارٹی جاگوان ہیں ہنن سبریں جو یوی نیرٹیو آ یوی بیانی ہو آ کہ نون لیگ کے استعمال نون لیگ اسٹیبلشمنٹ جے چونڈ تھے پاور میں اچھے تھی ہنن سا ہی ہنن ڈیل کئی آ نون لیگ جاگوان روحیل ازغر صاحب اساس اگرد ان مل موجود آئیں ہنن سا ڈسکس کندہ سے کہ چھا حالات تھے انڈوارا ہیں نون لیگ کے اتری تیارہ جو کہ ملک میں آنے معاشی سیاسی معاشرتی حالات ہیں ہنن کے نون لیگ پاور میں چیکیاں چینج کر دی روحیل ازغر صاحب تینکیو سو ویری مچ سا آپ کے بہت شکر گزار آپ کا اپنے بکیپتی وقت ہمارے لئے نکالا روحیل ازغر صاحب ایک جو بیانیاں اس وقت پاکستان میں بہت ساری جماعتیں بنا رہی ہیں کہ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پاور میں آنے والی ہے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو لڈڈڈا کہا جا رہا ہے جو پہلے آپ عمران خان صاحب کو کہتے تھے یہ جو نیرٹیف بیڈڈ کیا جا رہا ہے سر اس نیرٹیف کو آپ کس طرح رسپونڈ کریں گے شیخ روحیل ازغر صاحب میں دیکھر حال میں شاید اندرونی کو خوف ہے مجھے تو یوں لگ رہا کس طرح میاں صاحب کی جو پاپولارٹی ہے اس سے خائف ہیں اور تو میں اس بارے بھی میں تھوڑی سی آپ سے گزارش کر دیتا ہوں آپ پہلے نہیں آپ اس کو کیسے ٹیک اپ کرتے ہیں اکیس تاریخ کو میاں صاحب لاہور شریف لائے تھے اکیس سے بیس تک یہی ایک دیا جارہا تھا میاں صاحب نہیں آرہے اور نہیں آئیں گے کتے ہی نہیں آئیں گے واپس تشریف لے آئے پھر اس وقت لاہور میں ایک عوامی اجتماع تھا اس کے بارے بھی میں لوگوں کی مشکلیں آئے رہا تھیں کہ کچھ نہیں کر سکیں گے کچھ نہیں ہوگا اور جب میاں صاحب تشریف لائے لاہور میں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کی کیمرے نے بھی دیکھا ہوگا لوگوں کا ایک میاں صاحب کے ساتھ لگ رہا تو ہے اور خاصی بڑی تعداد وہاں میں موجود تھی اس دن کے بعد سے کچھ لوگوں کو کافی ساری خیال میں شاید اس بات کی لگ گئی تھی کہ یہ میاں صاحب جو میں نے عوام کو اپنی طرف اجیکٹ کر لیں گے اور ایسے ہوا اب وقت کے ساتھ ساتھ اب ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ میاں صاحب صاحب لاور کا جلسہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد چھپ کر کے بیٹھیں کیونکہ ابھی وہ اپنے لیگل معاملات میں کافی اُلجے ہوئے ہیں میرا خیال ہے جہوں ہی وہ اس معاملے سے نکلیں گے تو وہ پورے ملک کا ایک دورہ تو کریں گے بلوشان بھی گئے تھے پھر رسوہ سندھ بھی جائیں گے کے پی کے میں بھی جائیں گے پنجاب کے مقصد رضا میں بھی جائیں گے تو مجھے اثر پر ہوتا یہ ہے جو میں سمجھ بایا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے لیا جاتا ہے لیکن یہ کوئی یہ نہیں میری درست کرتا کہ اسٹیبلشمنٹ پبلک کو تو راغم نہیں کر سکتی پبلک کی جو ایک رائے اس کو تو وہ بدلنے سکتے کچھ اور کرتے ہو تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن پبلک کی رائے تو آپ نے منانی ہے اور سیاستدان نے منانی ہے اور وہ کیسے منانی ہے وہ آپ کے جو پروگرام ہوگا معاشی پروگرام ہوگا یا جو اسے دو تین چار چیزیں ہیں جو بڑی خوفناک ہیں اور سب سے بڑی میرے نظیق سب سے بڑی خوفناک ہے آپ کی جو سسائیٹی کو ڈیوائٹ کر دیئے گیا اس سسائیٹی کو پھر جوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے سب سے مشکل کام میرے نظیق وہ ہے کیونکہ جب سسائیٹی آپ کی دیویاں آ جاتی ہے تو ہر چیز آپ کی کمزور پڑ جاتی ہے ایمان آپ کا ملک کمزور پڑا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ جب ایک اسٹیبلیٹمنٹ کو آپ رکیت کے جا رہے ہیں اب یا تو پھر ان کے پاس ایسا کوئی پلیٹ فارم ہو کہ وہ اپنی آگے وہاں پہ تفصیل سے بات کر لیں یا اپنی کوئی کاریفکیشن دے دیں وہ کر نہیں سکتے لیکن کئی دفعہ کیا بھی چکے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے بھی سیاسوں کے ساتھ سیاسدان جانے ہیں سیاسدانوں کو کام جانے لیجنس میں بہت پھر ہو جا رہی تھی ہے کہ جب آپ بار بار یہ بات کریں گے کہ یہ اسٹیبلیشمنٹ جو ہے نواشیو کو جب بتا بھی دیں نا کام ہے کیا آپ سیلیڈیٹ کر رہی اسٹیبلیشمنٹ یہ وقت بتاتے تو میرے خال میں شاہد میرے لیے بھی سانی ہو جائے گی سمجھ نہیں لیے بس یہ کہہ دینا کہ یہ بروف ہونا چاہیے ایبیٹنس ثبوت ہونا چاہیے عام کی حفاظت پر معمور ہے آپ اس کو کمزور کرتے ہیں اور پھر دوسری شب سے بہت بات یہ ہے کہ دنیا میں ان کی ایک مزاق بناتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے بالکل مناسب نہیں ہے سر آج دو خبریں ایسی آئیں شیخ صاحب جن سے کچھ ایسا تاثر مجھے ملا کہ الیکشن سے پہلے بہت کچھ ہو سکتا ہے اب ایک خبر تو یہ تھی کہ عمران خان کے ہاتھ سے چیئرمنشپ پی ٹی آئی کی چلی گئی ہے انہوں نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن اگلے ویکنڈ پہ ہونے ہے اور اس کے اندر نئے چیئرمن پی ٹی آئی سامنے آ جائیں گے دوسری خبر میری نظروں سے شیخ صاحب یہ گزری چودری شجاعت حسین نے چودری سرور سے رابطہ کیا اور ان کو یہ پیغام دیا کہ ابھی کوئی فیصلہ سیاسی طور پر نہ کرنا تھوڑا انتظار کرو کچھ ہونے والا ہے تو ان خبروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ سر بیک ڈور ڈیپلومیسی بیک ڈور پولیٹیکس کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ایسا جو اگلے تیس سے ساٹھ دنوں کے اندر ہمیں نظر آ جائے گا الیکشن سے پہلے اور یہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ سر کیسے دیکھتے ہیں ان خبروں کو سیاستدان جو ہے اس کی ایک ویند ہوتا ہے اور اگر کوئی ریل پولیٹیشن ہو ہاتھے کی بیدوار نہ ہو یا زبردستی کی وہ مسلطہ کیا ہو تو آبیسی سیاستدان اپنے اتخار چراؤں دیکھتا رہتا ہے حالات کو دیکھتا ہے اور حالات کو دیکھنے ایک بات فیصلہ کرتا ہے کہ اس سے کیا فیصلہ کرنا ہے اب دیکھیں کل تک ایم کی ام کان تھی آج ایم کی ام نون لیت کے ساتھ شیئر و شکر ہے اور اس میں آپ دیکھیں وقت کے ساتھ بہت کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں اب چونکہ الیکشن اصل جو ہوگا اب وہ تیس نومبر کے بعد ہوگا تیس نومبر کو ختمی فرشتے لگیں گی آپ کی دیل ایمٹیشن کی اس کے بعد کسی وقت بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اننونس کرے گا آپ کا شیڈول اور آپ ایک شیڈول جب اننونس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی دلیل کوئی تعویل کوئی بھی کوئی ایسا موقع نہیں رہا جاتا کسی کے بعد کوئی الیکشن کو آپ ڈیلے کر دیں اور الیکشن کو موقع کر دیں تو میرے خیال شیئر سردان تو ہر بڑ سیاسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے میں یہی سمجھ گا اور اس جاتا بڑے زیرک آدمی ہے اور وہ میرے خیال میں شاہد اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ وقت آنے پر ہم سہشہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے عمران خان کا جانا سر میں اس کے وارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اگر میں کچھ بات کروں گا تو شاید وہ ان کے چانے والوں کو بری لگے گی تو اس لیے میرے خیال میں مجھے آپ پر کون کو سچ اور حق تو بتانا شیخ صاحب آپ عوامی نمائن دے ہیں پولٹیکل پبلک پروپٹی ہیں سر آپ کو سچ اور حق تو بتانا ہے عوام تو حضور میں آپ کو صرف اتنا کہہ دوں کہ وہ غیر سیاسی آدمی تھا غیر سیاسی سوچی ایک تقبر بڑا اس کا ایک وجود تھا مطلب اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں اور وہی چیز اس کو لیڑو بھی ہے جو خود پسندی ہوتی ہے وہ تو میرے رب کو بھی پسند نہیں ہے تو اس میں جو چیز ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو آپ کو پھر بھگتنا پڑنا تھا بہت بڑی تعداد میں شیخ صاحب اس وقت سندھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا نواز شریف پاور میں آکے جس طرح پنجاب میں ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہے سندھ میں بھی کر سکتا ہے اور کیا جو اتحاد ہو رہا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ فنکشنل لیگ کے ساتھ جی ایو آئی فے کے ساتھ کیا وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم کر پائیں گے اس اتحاد کے بعد میں آپ کو گزارش کر رہے گی چونکہ پیپلز پارٹی کو بے نظیر بھٹوہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنی اقتار کر دی بھی کرنا ہے ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ میاں صاحب بنا مانس آدمی ہے وہ ان کے اس بات کے قائل ہو گئے انہوں نے سندھ میں کسٹی کیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو کراچی کو بدلنے کے لیے میاں صاحب نے بڑی کوشش کی آپ کو یاد ہوگا گرین بس کا اجراء بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کچولستان میں میاں صاحب نے میٹھے پانی کے لیے بھی تغدو کی تھی مطلب وہ پاکستان کے ہر کونے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اب میرا اپنا خیال ہے میرا خیالی نے مجھے یقین ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میاں صاحب سندھ کے لوگوں کی محلومیوں کو بھی ختم کریں اور جو ان کے اصل حقوق ہیں وہ ان کو دلائے جائیں جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان پر قابو پایا جائیں جو ان کی زندگی ہے اس کو اپلیفٹ کیا جائیں یہ بہت ضروری ہے ورنہ یہ نفرتیں جو پلتے پلتے پر ایک دن آتیس پچھا بن جاتا ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ سندھی آپ دیکھیں زبان سے اندازہ کر رہا دو اگر آپ اس میں لڑ بھی رہو تو یوں لگتا جیسے ایک دوسرگا محبت کی بات کر رہے ہیں سندھی ایک میٹھی سی زبان ہے اور اس کو سرائکی اور سندھی دیکھ رہا ہے سرائکی اور سندھی زبان جو ہے وہ ایک جیسے تقریباً اور دونوں جگہ ترقی نہیں بھی دونوں جگہ احساس محرومی میں وہی ایس کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اڈریس کرنا پڑے گا اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میرے خیال میں شاید سیاست خاصی مشتل ہو جائے گی شیخ روحیل ازغر صاحب مسلمی نون جا سینئر اگوان اگونا وفاقی وزیر بھی رہی چکیا ان واضح کری شریعہ کے ہاں نے بقت اچھی بیا کہ سندھ میں ترقی تھے اگر نون لگ پاور میں این دی تو سندھ میں ریولیشن وٹی این دی جیئے ہیں پنجاب میں وٹی آئی پروگرام جاری رہا ہوں تو تاں کے تھے مات منجو بریک تاوٹ پاکستان جی مجندے سیاسی ماؤلت ایساں گفتگو کہیا گالیوں کہیوں میں ایساں کے جوئن کیوں سے پیپل پارٹی جہگوان ایساں میں نون لگ جہگوان صاحب ہی گالا ہے چکیا جوہانے واری آہے اس تحقام پاکستان پارٹی جی جائیں کے کنگز پارٹی بچے ہو خرم روکری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں روکری صاحب اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی سر خیریت سے ہاں خرم روکری صاحب عمران خان صاحب اب چیئرمن پی ٹی آئین نہیں رہیں گے کتنی بڑی خبر ہے اور کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے خرم صاحب کب کی خبر ہے جی یہ سر آج کی خبر ہے سر نہیں یہ بلکل اس کی کنفرمیشن بھی آگئی ہے ترجمان کی طرف سے اوکی انٹرا پارٹی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں گے آنے والے ویکنڈ کے اوپر جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ بیس دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائی ہے نہیں تو بلے کا نشان نہیں ملے گا تو پھر آج یہ اگڑم سے خبر آئی پہلے شیر افغن صاحب نے پہلے بریک کی خبر پھر ترجمان پی ٹی آئی نے تردید کی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تصدیق بھی کر دی ترجمان پی ٹی آئی نے تو یہ رات میں ہی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس خبر کے حوالے سے روکڈی صاحب اور ایک دم سے آئی ہے تو کافی لوگ حیران پریشان اور شوق میں بھی گئے ہیں آپ بتائیے سر کیا ہو سکتا ہے کوئی اور قوتیں طاقتیں حرکت میں آئی ہیں تجھے نہیں آئیڈیا ان کی پارٹی خود بتا سکتی ہے کہ let's say if this has been done سر انٹرا پارٹی الیکشن میں جا رہا ہوگا اور آپ کو لگتا ہے سر کہ اگر وہ ہٹ بھی جائیں تو پیچھے سے سارے کام اور احکامات تو وہی کر رہے ہوں گے یہاں کونسا کوئی دسپلن پاکستان کے اندر ہے وہ جو ایک stable countries کا ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو چلتا ہے چاہے یہاں پہ تو مردہ آدمی کی زندہ رہتا ہے اس کی بھی احکامات چلتے رہتا ہے اور لیکن سر یہ stance کا change ہونا کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ نہیں میں ہار نہیں ماروں گا چیئرمنشپ نہیں چھوڑوں گا اگر یہ stance change ہوا ہے تو دباؤ تو بڑھا ہے اور کوئی نہ کوئی دال تو پکا ہی جا رہی ہے نہیں مجھے بھی اس کا idea نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کہ کیا ہوا کیا ہے کہ why has he done this thing کیا seat چھوڑنے کے بعد پانچھے دن بعد میں آ رہے ہوں گے یہ لوگ مجھے اس پہ میں اس لیے زیادہ کہ یہ خود بتائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا کہنا زیادہ ہے کریکٹ رکڑی صاحب آپ کی پارٹی کے بلندو بانگ دعوے ایسے ایسے دعوے علیم خان صاحب کر گئے کہ لوگ سارے بال جسم کے کھڑے ہو گئے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے پاکستان ایسا ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کو جرد کینگز پارٹی کا بھی لکب ملتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے ابھی تک جبکہ اتحاد کا موسم چل رہا ہے کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں سر آئی پی پی کا سر بلندو بانگ دعوے اگر تو اس کی حیثیت وہ انگاؤں کہ وہ چیز ہو سکتی ہو تو وہ تو بلندو بانگ دعوے کیا جاتا ہے کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسا گھر کے اندر بچہ جو آلریڈی ٹاپ گریڈ لے رہا ہو تو آپ دعوے کریں گی ایسا نقشہ میں خود اتنے علاقے کے صرف باقی کو چھوڑنے پاکستان تو نعمتوں سے بھرا پڑا ہے میں جس علاقے کہوں میں جس جگہ کہوں میرا صرف ہمارا جو حلقہ اور ہمارے علاقے ہم تو اس کے بارے میں بھی اگر کچھ قید ہیں چیزیں تو ہم کہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو شاید بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جو ہمارے پاس منگلز اور ریسورسز ہیں جن کو ہم ضائع کر رہے ہیں تو دعوے وہ کوئی اتنے ایسے نہیں ہے جو پورے نہ ہوتے ہیں ہر چیز ہر نعمت ہر مادریات کے خزانے ہر چیز ہوتے ہوئے کہ ہماری حالت آج ہی ایسی ہے سر میں آج یہ سوچنے پر مجبور ہوا رکڑی صاحب جب ہمارے نگران وزیر آزم سپاہ سالار جنرل آسم منیر صاحب کی قیادت میں یو ای کے دورے پر گئے پچیس ارب ڈالرز کی انویسمنٹس کے ایم او یوز پر دستخط ہوئے ڈالر جس طرح ہمارے سپاہ سالار کی قیادت کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ کی آسے نیچے آیا اب بہت ساری سمگلنگ بند ہوئی یہ کام سر سیاستدان کیوں نہیں کر سکتے جو آج ہمارے سپاہ سالار کر رہے ہیں سیاستدان کیوں ہوتا ہے نا جی اس کی انٹینشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتا وہ سیاستدان ہمارے ہمارے دیوالی میں ایک دفعہ کوئی موڈل بزار بنا تو باہر جو لوگوں میں اسی کے لئے انکھوشمنٹ کی تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہتم کرو تو وہ جو سب تا موجود ہے میں نے تو اسے انشور کیا کہ نہ ہو کیونکہ وہ دس سے پچاس یا سو ووٹ سے اس کے پیچھے اس نے کہا کہ نہ ہمیں یہ نہیں ختم ہوگی تو ہمیں بہت ساری عجیب و غریب کے ساتھ کی کیفیات کے شکار کروں گے تو پولیٹیشن کرنے پہ آئے کام ہے ہی پولیٹیشن کرنے پہ آئے اداروں کو مظلی پولیٹیشن کرتا ہے لیکن پرالیٹیز اگر پولیٹیز ہو جاؤ تو پھر یہ ہی ہوتا ہے تو کیونکہ ہمارے ملک مدارہ ایک ایسا ہے جو ایک مکمل سسٹم ہے اور جس کے اوپر دنیا بھروسہ کرتی ہے آپ تچیس ارب ڈالر آ رہے ہیں دبائی سے یا اب تو اگلے دو وہینوں کے اندر یہ کیس کہیں جا کے سو ارب ڈالر تک پہنچتی ہے تو بھروسہ جس پہ کرے گا انسی کو دے گا اگر ہم نے اپنے آپ کو بھروسہ کے قابل کیا اور مضبوط ثابت کیا اور ہم نے آنے والے دنوں کے اندر ان پیسوں سے اپنی اشیاء نہ کی اور کمیشنے نہ کیا انشاءاللہ ہمارے پہ بھی اعتماد ہو گئے گراؤنڈ ریائلٹی سر سیاست کی اس وقت کیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موسٹلی جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ فری این فیر الیکشن لیول پلینگ فیلد ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیا آپ کو لگتا ہے اسے رہانے والے انتخابات فری این فیر ٹرانسپیرنٹ ہوں گے جی ہوتے ہیں جی فری این ٹرانسپیرنٹ ہم خود ہوں تو محلالات بھی فری این ٹرانسپیرنٹ ہو جائے سیاست کی حقیقت یہ ہے یہ حقیقت پاکستان میں پیسہ انٹرلیکٹ زہانت قابلیت فتاہت فراست فتاہت یہ تو نہیں ہے نا تو جب ہماری پیرارٹی یہ ہے کہ جہاں سے بھی پیسہ لائے ہو پیسہ ہے تو الیکشن پیسہ ہے تو پارٹی میں مضبوط ہو پیسہ ہے تو پرسی اچھی بیرے گی جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو سیاسی تربیات میں ٹھیک ہو جائیں گی اس لیے یہ جو الیکشن والا ہے یہ الیکشن پری انٹری ہی ہوتے ہیں اور ہمیں خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے پبلک کو اور پاکستان کو اہمیت دے رہے کی ضرورت ہے اور پولٹکس میں ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے کہ کوئی کام آتا ہو جو بیٹھ کے وہاں پہ پھر نہ کوئی ایک جو سلسل ہے اسی کیا ڈاو کام آتا آپ جو کام کریں اور جو پاکستان کو اپگریٹ کریں ہماری جیسے لوگوں کی تو یہ خواہش بھی اور پوشش بھی ہے یقیناً اور آپ کی بات کو سر ورل بینک کی آج کی رپورٹ سیکنڈ بھی کرتی ہے ورل بینک کی رپورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں جو پولیسیاں بنتی ہیں وہ ذاتی شخصیات کے گرد گھومتی ہیں نہ کہ پاکستان کے نیشنل ایجنڈا اور پاکستانیوں کے مفاد میں حضور آج جو پاکستان جن معاشی حالات سے گزر رہا ہے جن سیاسی حالات سے گزر رہا ہے زیادہ تر تجزیہ کار روکڑی صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد خوف ان کو اس بات کا ہے کہ ہمیشہ کی طرح ایک سیاسی جماعت دھرنا دے گی احتجاج کرے گی اور کچھ سیاسی جماعتیں کوئلیشن گورنمنٹ بنائے گی ہمارا ملک اب مزید ان دھرنوں کا ان احتجاجوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ایکنومک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ سر کیا سمجھتے ہیں کیا ایسا ہی وقت ہم دیکھنے والے ہیں الیکشن کے بعد سر انشاءاللہ نہیں یہ بہتر ہوگا ہم تو ہم تو پوشش میں بھی ہیں خواہش میں بھی ہیں کہ یہ چیز ختم ہو اور رول آف نو اور عدلیہ عدلیہ لوگوں کو ریلیف ملے اور ایسی سٹیبل گورنمنٹ آئے کہ وہ آگے کام کر سکے اور اس کے لیے ایک اور بہت اہم ہی کاملنٹ ہے کہ جیسے ہی الیکشنز ہوں اس کے بعد لوکل بولیز کنگوک اپ وہ الیکشنز آجائیں اور وہ پارفل کسن کا سسٹم آپ انکلیمنٹ کر دیں پاکستان میں یقین جائے نہیں یہ تمام کیجئے جیسے تیس کر رہے ہیں 50% اسی وقت پاند ہو جائیں گی اگر ہم نے یہ کام کر دیا سر نواز شریف صاحب کی بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جس پہ سندھ کے لوگ بڑے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور جب نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کے کوئلے پر انہوں نے پہلے کام کیا سندھ کے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ایٹم بم ان کی وجہ سے بنا سندھ کے لوگ حیران و پریشان ہم جانتے ہیں کس کی وجہ سے بنا اب نواز شریف صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے سر کہ جس طرح ہم نے دہشتگردی کا خاتمہ کیا ہے اسی طرح معیشت بھی ٹھیک کر دیں گے چبکہ میں جانتا ہوں کہ نگرہ وزیراعظم نے کل کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ملک میں جو اس وقت دہشتگردی کے خدشات ہیں بلوچستان اور کیپیکی میں بہت زیادہ ہیں نواز شریف صاحب 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 ایسی ایسی سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں جس سے وہ خود ریڈیکیول ہوں صاحب میں اس کے لیے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یہ سوال آپ نون والوں سے کریں ایسی پولیٹیشن سر ایسی پولیٹیشن آپ بھی سر عوامی نمائن دیا ہے تو سر پبلک پروپرٹی تو ہو گئے نا سر سوال تو پوچھیں جب آپ تو دیں سر نہیں میں نے یہ والا جو کانشپ ہے پبلک پروپرٹی والا یہ بھی درست نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے پبلک پروپرٹی کٹ ہے کہ ایک طرف پبلک پروپرٹی اور ایک اور بڑی مزیدار ہوتی ہے کسی میں آج میں نے اور روکری صاحب وہ زبانی جمعہ خرش میں نے اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی بڑی کوچش کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے نواز شریف صاحب کے ان کو پاور میں لے کے آ رہی ہے پروٹوکال دے رہی ہے ریڈ کارپٹ دے رہی ہے آپ نے صرف کوئی سا ایویڈنس کوئی سا ثبوت کوئی آپ کے پاس ایسی انفرمیشن کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کو جو بھی گورنمنٹ جاتی ہے جانے کے بعد وہ لوگوں کے سینٹیمنٹ سے ان کو معلوم ہے کہ کچھ کارڈ بکھتے ہیں تو یہ ایک کارڈ بیٹھ رہ جاتا ہے اور لوگوں کو اس نے خط سے بڑا جرم ہے یہ کارڈ بیٹھ رہا کیونکہ آپ لوگوں کو جن لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور پھر وہ آپ کے اوپر اعتماد کر کے آپ تو کل جا کے پھر اپنے معاملات ہی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن لوگوں کے دلوں میں اپنے ملک کے لیے ایسی وہ چیز دال دیتے ہیں جس کم دیکھ رہے ہیں تو یہ نہائیت غلط رویش ہے پلٹیکل مچیورٹی کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ جو ڈراما بازی ہیں نا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جوٹ کھولنا آج پیجز کی اوپر پھر انٹائی اسٹیبلشمنٹ ایک سینٹیمنٹ کریئٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ سب اس طے سے ہمیں نکل جانا چاہیے یہ پلٹیکل مچیورٹی کیوں نہیں آتی ہمارے سیاستدان ہماری جمہوریت سیاست مچیور کیوں نہیں ہوتی رکڑی صاحب کیونکہ ہم پلٹیکل آئیڈیلزم کو پرووک کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگوں میں پیش کرتے ہیں پلٹیکل ریالزم کی طرف ہمیں جاتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں جو انڈین فلمی دنیا کی باتیں جہاں سکلنگ ڈرین بائی میکنگ پیپل واش دا موویز اور اندر سے بیچاروں ٹکٹ لے کے جائے گا لیکن اندر سے جب واپس آئے گا تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ میں تھا وہ لوگوں کو اصل ان کے حقوق یا ان کی حیثیت کے مطابق ان کو نہ کچھ بتاتے ہیں کیونکہ اس کی کام کرنا پڑتا ہے تو جب کام نہ کرنا پڑے تو اسی طرح پھر دانے اور فلمیں دکھا کی تزارہ کرتے ہیں لیکن روکڑی صاحب آپ نے کہا سیلنگ در ڈریمز ایک بڑی ریپورٹ اور بڑی کمال ڈاکیومنٹری ہے جس کے پر بتایا گیا ہے کہ اب سیاستدان ڈریمز نہیں نائٹ میر سیل کرتے ہیں پاور آف نائٹ میر اس کا نام ہے کہ پہلے وہ اچھے خواب دکھا کے ووٹ لیتے تھے اب برے خوابوں سے ڈرا کے کہتے ہیں کہ اگر بچنا ہے تو ہمیں ووٹ دو تینکیو سو ویری مچ خورم روکڑی صاحب اس تحقیم پاکستان پارٹی جا سینئر اگوان اساس اگر موجود دیا یقیناً تاہنے جو تجزیو بدو دعا ماہ آخر میں یوں کندم کہ اچن وارو وقت اچن واری چونڈ عوامی نمائندن کے پاور میں آنند ایڑا عوامی نمائندہ جی کہ عوام جی خدمت جی نیت ساں پاور میں اچن نہ کہ بے کہیں ارادے ساں جو جی کہ ہنمل ملک کے سیاسی معاشی استحقام کھپے اسٹیبلیٹی کھپے اسام ودیق نقصانہان برداشت گونتا کرے سگوں پروگرام جو وقت تمام تیو موکر اجازت دیو انٹو لیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی